اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا مثل الفریقین کالاعماء والاسم والبصیر والسامیع ہل یستویان مثلہ افلا تذکرون ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے والے سننے والے جیسی ہے کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اس سے پہلے والی آیتوں میں اللہ تعالی نے مومنین اور کافرین کا ذکر کیا سعادت مندوں اور بدبختوں کا ذکر کرنے کے بعد اب ان دونوں کو مثال کے ذریعے سے اللہ تعالی سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ ایک بینا اور ایک نا بینا ایک دیکھنے والا اور ایک اندھا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ایک سننے والا اور دوسرا بہرہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں جس طرح سے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح سے مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے کافر دنیا میں حق کو دیکھنے سے محروم ہیں اور آخرت میں نجات کے راستے سے بے بہرہ ہے اسی لئے حق کے دلائل کو اور مفید باتوں کو سننے سے وہ محروم رہتا ہے اسی کے برعکس مومن سمجھدار حق کو دیکھنے والا اور حق و باطل کے درمیان میں فرق اور تمیز کرنے والا چنانچہ وہ حق اور خیر کی پیروی کرتا ہے دلائل کو سنتا ہے ان کے ذریعے سے شبہات کا ازالہ کرتا ہے اور باطل سے اجتناب کرتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یہاں پر جو استفہام ہے سوال ہے وہ نفی کے لیے نہیں یہ دونوں برابر ہرگیز نہیں ہو سکتے اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالی نے کہا لا يستوی اصحاب الناری و اصحاب الجنہ اصحاب الجنتی ہم الفائزون کیا جنتی اور جہنمی دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہرگیز نہیں جنتی ہی لوگ کامیاب لوگ ہیں لہذا مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کس گروہ میں شامل ہونا ہے ہمیں گونگے بہرے گروہ میں شامل ہونا ہے یا دیکھنے والے اور سمجھنے والے سننے والے گروہ میں ہمیں شامل ہونا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں سنتے ہیں ان پر ضرور بھی ضرور عمل کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم بات کر رہے ہیں نماز وطر کے تعلق سے آج ہم اس کا وقت دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اولیہ و اوسطیہ و آخریہ و انتہا وطروہ الیسحر حضرت ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کو شروع وقت میں درمیانی وقت میں اور رات کے آخری وقت میں بھی پڑھا ہے اور آپ نے اپنی آخری عمر میں وطر کو سحر تک صبح تک پہنچا دیا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء وقت میں یعنی نماز عیشہ کے فوراً بعد بھی آپ وطر کا بھی پڑھ لیا کرتے تھے آپ درمیان میں بھی پڑھتے تھے اور آخری رات میں بھی پڑھتے تھے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیلی وطرن کہ تم اپنی وطر کو رات کی آخری نماز بنایا کرو یعنی رات میں جو نمازیں پڑھ رہے ہو تم اس میں سب سے آخری نماز وطر کی نماز ہونی چاہیے اس کے بعد نماز مت پڑھا کرو اسی طرح ایک اور روایت میں جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی صبح ہو جائے اس سے پہلے تم وطر کی نماز پڑھ لیا کرو لہذا ان حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وطر اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ابتدائی وقت میں یا رات کے درمیانی حصے میں یا رات کے آخری حصے میں بھی وہ وطر ادا کر سکتا ہے ان تمام اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر ادا کرنا ثابت ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں کبھی ابتدامے پڑھے کبھی درمیان میں پڑھے اور کبھی آخر میں بھی ضرور پڑھیں آپ رات میں اٹھیں تحجد کی نمازیں پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور اس کے بعد وطر کی نماز ادا کریں اس میں ایک چیز یاد رکھئے کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کوئی رات میں نہ پڑھ لیں اور وہ صبح میں یعنی رات میں اس کے آنکھ کھلیں تو کیا وہ تحجد کے بعد وطر پڑھ سکتا ہے یا کوئی رات میں پڑھ کر کے سو جائیں اور پھر صبح میں پڑھنے کا کیا حکم ہے تو اس طرح کی جو باتیں ہیں اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ آگے کے درست میں ہم لوگ دیکھیں گے اور مکمل مسائل جو اس کے ہے سنت کے مطابق کیسے اس کو ادا کیا جاتا ہے وہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور جو باتیں آج ہم نے بیان کی ہیں ان کو ضرور یاد رکھیں اور ان باتوں پر عمل کریں خاص طور سے وطر کی نماز آپ کبھی نہ چھوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے مجھے اور آپ کو بھی اس کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے ناظرین اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ